تمام رات رحمت کی بارشوں میں نہایا تمام رات جس کو بھی نیند آگئی پڑھتے ہوئے درود اس نے نبی کو خواب میں دیکھا تمام رات آنکھوں کی پتلیوں پہ بنا دو نبی کا شہر دیکھا کروں حضور کا روزہ تمام رات آنکھوں کی پتلیوں پہ بنا دو نبی کا شہر دیکھا کروں حضور کا روزہ تمام رات بہت دیر سے آپ سمان اللہ اور ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں آپ خاموش ہو جائے درست آرام کرنے تک شیئر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں آنکھوں کی پتلیوں پہ بنا دو نبی کا شہر دیکھا کروں حضور کا روزہ تمام رات مقتل کی سرزمی پہ بناتے رہے حسین اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات مقتل کی سرزمی پہ بناتے رہے حسین اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات آپ ہی نہیں پورے ہندوستان کے لوگ محضوظ ہو رہے ہیں سیکڑوں موبائلز کے ذریعے سے پورے ملک میں آپ کے مشہرے کی خوشمویں پہت کر رہے ہیں یہ سرکار درین نواز کا کرم ہے کہ دبائی سے بہت عظیم شہر مطرم آفتاب صاحب پورے مشہرے کو بزریے موبائل بزریے ٹیلیپون سماک کر رہے ہیں اپنے دوستوں کو لکھل کر اس مشہرے کی کتنی بڑی ظاہری طور پر کامیابی کی ایک دلیل نکل کر کے ہمارے سامنے آئے ہیں رب قدیر اس آباس کو حجاز مقدس کی فضاؤں کے حوالے کر لے گا دعا کر رب قدیر اس دیار مقدس سے بھینی بھینی جو خوشبویں بزریے موبائل اس کی ٹاور کی پشت کے وسیلے سے جو ہم تک پہت رہی آباس اس آباس کے وسیلے سے ہماری آباس واپس جائے مدینہ شریف کی گمبدِ خضرہ کی نظر ہو جائے تاکہ ہمارا یہاں آنا بھی کامیاب ہو جائے گمبدِ خضرہ پہنچنا بھی کامیاب ہو جائے یہ اس مشہری کی بہت بڑی کامیابی زمانت ہے پورے ملک کے پٹھے لکھے لوگ ذمہ دار لوگ بٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ صدر صاحب ہمارے ایش ڈی ایم صاحب بہت دیڑ سے بٹھے ہوئے اتنا وقت نہیں ہوتا اس کے باوجود بھی نبی اناس سے محبت منقبت سے محبت شورہ سے محبت آب سے محبت ایسا ہے کہ ممبر نور پر ہو نہیں بلکہ آپ سب بیٹھے ہوئے ہائیکنی آپ نیچے بیٹھے ہوئے جبکہ آپ عظمتوں کے اطبار سے میری پلکوں پہ بیٹھ بیٹھے لائے اب میرے پاس ایک شہرہ اتا ہوتا ہوتی ہے اگر آپ اپنا آپ اسے نئے سننا چاہتے ہیں تو ہماری کمیٹی نے آپ کو آپ کے گھر تک بھیجنے کا انتظام جانتے ہیں سمجھ رہے ہیں بلکل چاہ سکتے ہیں جتنی جلدی آپ اپنا چاہیں گے اتنی جلدی ہم لوگوں کو چھوٹی ملیا گیا سمجھ رہے ہیں آپ اپنا پلس تو اس وقت سے گرنا شروع ہو گیا جب سے ہم لوگ یہاں پر آیا سب سے بڑا اینام اس سلاقے کے جلسور موشاروں میں آنے کا ہی ملتا ہے کہ بارگاہے قریب نواز میں حاضری ہو جائے گی یہ اس دورندیش لہجے میں نکتہ شناس لہجے میں نکتہ سنج لہجے میں بہت پہلے محسوس کر لیا ہے جس کو واقعی میمار ملت کہا جاتا ہے لیکن میں بتا دوں کہ اگر فیض ٹاٹا جمشید پر کے لوگ نہیں ہوتے تو رئیس القلم اکیلے فیض العلوم کی تعمیر مکمل نہیں کروا پا اگر مبارک پر آزم گر کے لوگ نہیں ہوتے تو حافظ ملت اشرفیہ کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتے تھے اگر جامعہ اگر شہر روناہی کے لوگ نہیں ہوتے تو اللامہ قمرو سمع آزمی صدر ورڈ اسلامی مشن انگلینڈ تنہا جامعہ اسلامیہ کی امارت آپ کے حوالے نہیں کرتے اگر صرف بریلی شریف حضور تاجو شریعہ کی دانت یہ چاہتی کہ جامعہ رضا کی تعمیری اور اس کی دنیا دی ضرورتوں کو اکیلے پورا کر دیں تو ایسا مشکل کام تھا مشکل کام تو آسان بنایا ہے شہر بریلی کی لوگوں نے ایسے ہی اگر آپ لوگ نہیں ہوتے مکرانہ شہر نہیں ہوتا یہ پاکیدہ محبتوں کا علاقہ نہیں ہوتا یہ عظمتوں کی بستیہ نہیں ہوتی یہ پیار بھرے نغمات نہیں ہوتے آپ کے یہ محبتوں کے وجود مکرانہ والوں کی نہیں ہوتے تو آج یہاں پر دوسری نئی امارت جامعہ حنفیہ نظرم العلوم کی جو دو کروڑ روپے کے اوپر سزایت لاغت پر آج آسمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر رہی ہے یہ آب ادرات اگر نہیں ہوتے تو تنہا مختی شمسدین صلی اللہ اس کام کو تکمیل کی سرحدوں کے حوالے میں کرتے ہیں آج پورے ہندوستان میں نہیں ہندوستان کے باہر بھی آپ کے شہر کا حوالہ دیا جائے جس کو کسی ادارے کی آئین کی ضرورت ہے دستور کی ضرورت ہے نظم و زبز کے پاکیزہ اسلوب کی ضرورت ہے مکرانہ کے باشور سنی مسلمانوں سے جا کے لئے کرتے ہیں الحمدللہ آج پورے ہندوستان میں یہاں کا پتھر تاج محل کے حوالے ہوا تو تاج محل پوری دنیا میں مشہور ہو گیا لیکن قسم خدا کی اب یہاں کا پتھر ایک جامعہ میں لگ رہا ہے اب وہ جامعہ کے تذکرہ جنتیل فردوس میں ہونے جا رہا ہے یہ اللہ کا بہت بہت عنام ہے یہ غریب نواز کے ایک بہت 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 کرامت ہے کہ مکرانہ میں جو چمکتے ہوئے آفتاب اور ماہتاب اور قیقشان اور ستارہ کی شکل میں یہ کنکروں پتھر تھے جن کو ہم باوضو بوسہ دینے کی دعائیں کرنے ہیں آج الحمدللہ ہماری مرادیں بہائی ہیں اور جامعہ حنفیہ نجم العلوم کا وہ تابندہ ستارہ آپ کی محبتوں کی کوک سے تولد پذیر ہوا ہے اور جس کے آنے سے ایک علمی دھمک محسوس ہو جارہا ہے الحمدللہ اللہ اس شہر کو سلامت رکھے یہاں کی بامو در کو سلامت رکھے یہاں کے بچے جوان بڑھوں کو سلامت رکھے جو کی بخشت فرمائے اور ان کے گناہیں سغائر و قبائر کو معاف فرمائے حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب کی بلا جیسے زیہوش دورندیش نکتہ شناس نکتہ سن فعال اور متحری شخصیت آپ ادرات کی محبتوں کی وجہ سے یہاں پر موجود ہیں دعا کریں غریب نواز کی کرامت وہ بھی ہیں اور آپ بھی ہیں آپ کا شہر بھی ہیں یہ تا قیامت سلامت رہے تاکہ یہاں کی تعلیمی خوش ہوئے دنیا پھر کی نئی نسلوں کے ذہن و دماغ کو آراستہ کرتی نظر آئے ہیں اب میں اگر یہ کہوں کہ ایک شہر میری فیرست میں ہے جس کو دنیا کاری تبسو مزیزی کے نام زیادہ کرتے ہیں کروڑوں روپے ٹی سیریز کمپنی میں اس کے نام کے حوالے سے آج اپنی جھولی میں بھر لیا ہے جن جن ملکوں میں اردو بولی جاتے ہیں وہاں ان کی کیشٹیں ہیں حکومت کر رہی ہیں دوستو لوگ اپنے باپ دادا کے نام کو نہیں جانتے لیکن تبسو مزیزی کے نام کو ضرور جانتے ہیں تقریباً پیتی سالوں سے ہندوستان کے ناک کے مشاعروں کی ویل کی ہڈی بننے والا شخص یہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہاں تک پہشنا بہت آسان کام ہے اور اس آسان کام کو اور آسان کام میں تبدیل کر دیا ہے آپ کے شہر کی ایک آواز میں جس کو دنیا محترم شریف پالی راجستان کے نام کیا وہ شخص سرے شام سے بیٹھا ہوا ہے آپ کے شہر کا آپ کے علاقے کا ہے لیکن معاف کیجئے گا اب آپ کے علاقے کی وہ آواز نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی میراست کہ لارہی ہے پورے ہندوستان کی پراپارٹی کہ لارہی ہے جس طریقے سے دلکس راجبی کو آپ سن رہے تھے ایسے ہی دلکس راجبی کے شہر میں لوگ شریف راجستانی کو سماد کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ خود پور سکتے ہیں